ابھی ہم بڑا لاو گمبت کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ جو گمبت ہے یہ تغلق ایرہ میں بنا ہے یہاں پہ ایک بارہ دری ہے ایک مسجد ہے ایک گمبت ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے وصنط ویہار میٹرو اسٹیشن کے بلکل بغل میں اور وصنط ویہار کا ہی علاقہ کہلاتا ہے یہاں پر آس پاس کے خطے میں تغلق ایرہ اور لودی ایرہ کی بہت ساری امارت بہت سارے مانومنٹ موجود ہیں تو ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ ای ای سائی یعنی آرکالوجیکل سروی آف انڈیا کی پروٹیکٹڈ سائٹ ہے اور اس کے چاروں طرف ایک بہت بڑا گارڈین ہے اور اس گارڈین کو کسی زمانے میں باغے بہشت کہتے تھے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو تغلق تھے انہوں نے یہ گارڈن ڈیولپ کیا تھا انہوں نے بہت سارے گارڈن ڈیولپ کی تو اس میں ایک یہ بھی ہے تو بعد میں ڈی ڈی اے نے اسے اپنے کنٹرول میں لیا اور اسے رینویٹ کیا اور اسے خوبصورت بنایا تو آج کی ڈیٹ میں دلی کی اور یہاں پر کیاس پاس کی بہت بڑی آبادی یہاں پر گھومنے آتی ہے ویسے میں یہ جو امارت ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے تو یہ نظارہ آپ دیکھیں خوبصورت سیرا لائٹنگ اور یہ ہے اندر کا خوبصورت سا پیارا سا نظارہ تو ہم یہاں پر آئے ہیں آپ کو لے کر آپ کو دکھانے کے لیے کہ عام طور پر اس طرح کے جو مانومنٹ ہیں وہ دلی میں بہت پائے جاتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ ہی پروٹیکٹڈ ہے اس میں ایک یہ ہے لیکن یہاں پر اب کوئی قبر کے نشانات نہیں موجود ہیں کہ اس کے اندر کون انسان دفن ہے تو اب ہم اسے نہیں ٹریس کر پاتے ہیں لیکن یہ اپنے میں ایک یونیک چیز ہے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تغلق ایرا کی بہت ساری نشانی موجود ہیں تو یہ بارہ دری کا وہ خوبصورت سا منظر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے تو دکھے گا نہیں اوپر سے یہ کافی بڑا علاقہ ہے اور یہاں پر سے ایک راستہ جا رہا ہے نیچے کی جانب اور یہ گیٹ کے طرف بہت نکل جائے گا تو یہ ایک انٹری گیٹ ہے یہاں سے ہم سکتے ہیں اوپر آئے اور یہ نظارہ دیکھا اور یہاں پر یہ مسجد نمہ ایک نظارہ ہے جو عام طور پر تمام بڑے بڑے جو مقبر مزار ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم یہاں پر آئیں آپ کو وہ منظر دکھائیں تو آپ یہاں پر کبھی بھی آئیں اور اس منظر کا لطف اور آنند اس کا اٹھا سکتے ہیں تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ موسیقی